بسم اللہ الرحمن الرحیم آن الا قیام یوم الدین اما بعد آج مجھے جو گفتگو کرنا ہے وہ عید الازحا کے سلسلے میں کرنا ہے جسے ہم عید قرآن بھی کہتے ہیں جسے اردو زبان میں بخر عید بھی کہا جاتا ہے لیکن عربی میں جب لوگ کہتے ہیں تو تھوڑی غلطی کر دیتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں عید الزہا عید الزہا غلط ہے عید الزہا قربانی والی عید تو عید الزہا میں کیا ضروری ہے غسل کرنا ضروری ہے کہ ہم غسل کریں سلسل اور بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بہت تعقید ہے یعنی قریب قریب واجب کہیں کہ ہم اس دن غسل کریں اور نماز عید پڑھیں نہیں نماز عید الزہا فطر جس طرح سے پڑھ جاتی ہے اسی طرح سے نماز عید الزہا ہے دو رکت نماز ہے پہلی رکت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ سب بحسمہ ربک العلہ لذی خلقہ فسوا ہے پڑھا جائے گا اور دوسری رکت میں سورہ الحمد کے بعد نماز کو تمام کر دیں گے نماز کی نیت ہوگی کی نماز عید الزہا پڑھتا ہوں میں قربتہ اللہ دو رکت نماز ہے اس کے بعد پھر اس نماز کے بعد خدبے ہیں دو خدبے ہیں جو نماز کے بعد پڑھ جاتی ہیں جسے نماز جمعہ میں خدبے پہلے پڑھ جاتی ہیں نیر الازمہ بعد میں پڑھ جاتی ہیں اس کا جو قنوت ہے وہ بہت ہی بازمت ہے اور بہت ہی اس میں معانی ہے کہتے ہیں کہ نماز عید تمام کر کے جائیں اور کوشش یہ کریں کہ جو صبح افتار کریں تو وہ اسی قربانی کے گوشت سے کریں بہت اور بہت اہم ہے قربانی کا کرنا یہاں تک کے حکم ہے کہ اگر ایک آدمی نہیں کرا سکتا ہے امکانات میں نہیں ہے تو کئی لوگ مل کے پانچ لوگ سات لوگ دس لوگ مل کے ایک قربانی کریں تاقید ہے کافی واجب تو نہیں ہے واجب تو ان لوگوں کے لیے جو حج پہ ہوتے ہیں لیکن ہم لوگوں کے لیے سنتے بہت ہوتے ہیں بس گوشت باٹنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کے تین حصے ہوتے ہیں ایک قربہ کا ہوتا ہے رشتہ داروں کا ہوتا ہے پڑوسیوں کا ہوتا ہے تو اس کا خیال رکھیں کہ زیادہ تک ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں قربانی ہوتی ہے وہیں بھیجا جاتا ہے اور کوشش یہ کرنا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی جنہاں بھیجیں کہ جو حجارہ قربانی نہیں کر سکتا ہے غریبوں کو ڈھونڈ کے ہم وہ گوشت پہنچائیں امیروں کے امیرے میں سے کوئی فائدہ نہیں گئے نہ امیر کش ہوں گے کہ آپ رشتہ داری نبھا رہے ہیں سمدھیانوں میں پوری پوری رانے جا رہی ہیں تو یہ اس سے پرحیز کریں غریبوں تک پہنچائیں اور دوسروں تقریبے سے یہ پہنچاتے ہیں کہ دیکھئے ہم نے غریبوں کو باٹ کیا اور دوسروں تک پہنچائیں اور دوسروں تک پہنچائیں